اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خیریہ سے ہوں گے اور اپنی لائف کو بنجوائے کار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تندرستی والی زندگی عطا کرے آمین آج میں آپ کے سامنے بنانے جا رہی ہوں الف ریڈو پاسٹا کی ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی ریسپی دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینلن پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تر پاس آنی پہنچ سکیں یہ میں نے لیا ہے چینو پاسٹا لیا ہے یہ میں نے بول لیا ہے چھے سے سات عدد ہے اس کو آپ نے گرم پانی میں ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے آئی یا گی کا ایک چمبر ڈال دینا ہے ایک ٹیبل سپون تاکہ یہ آپس میں چپکینا اب آپ نے اس کو ہلکا سا لانا یہ جو ان سے ہیں یہ لچھے جو ان سے ہیں یہ خود ہی کھل جائیں گے جب پانی پانی بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے گا تو یہ آہستہ آہستہ خود ہی کھلتے جائیں گے اس کو آپ نے ہلکی ہاتھوں سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو ان سے پاسٹا ہے وہ ٹوٹے نہ اور آپ نے اس کو تھوڑی دیر تک چیک کرتے رہے ہیں یہ اپنے آپ ہی کھل گیا جب پانی پانی بوائلہ آنے لگا ہے تو یہ آہستہ آہستہ کھلتے جاتے ہیں اس کو مکس کریں اس کو چھان لیں اور اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیں پاسٹے کے اوپر اب چکن کو وائٹ پیپر لیا میں نے مولنے سٹیکن لیا تھا میں نے بلیک پیپر لیا گارلک پاورڈر لیا لال مرچ لیا اس کو مکس کریں اگر آپ ٹکن بریسٹ بھی لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں سویا سوس ڈال لیا ہے چلی سوس ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کریں اور اس کو کم اس کم آدے گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیں میرینیشن کے لیے آپ میں نے گی یا اوائلیں اس میں میں نے چوب کیا ہوا یا پیاز لیا ہے اس کو گی میں ہلکا سا سوتے کریں جب یہ ہلکا سا سوٹ ہو جائے جب یہ ہلکا سا سوٹ ہو جائے تو اس میں آپ نے کریم ڈال لیا ہے فریش کریم لے لیں یا ٹرٹرہ پیکھ لے لیں اس کو مکس کریں پیاز اور کریم کو اس کو آپ نے ہلکا سا گی جب یہ تھیک ہو جائے تو آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک کپ دودھ لے لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں جب کریم اور اس میں بالا آجے تو آپ نے اوریگانو ڈالنا ہے اوریگانو خوشبو کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اب آپ نے اس میں کالی میر سے ڈالنی ہے اس کو مکس کریں اچھے ٹرٹرہ مکس کریں جب یہ تھوڑا سا گھاڑا ہونے لگے تو آپ نے اس میں چیز ڈال دینی ہے آپ کو سائٹ پہ لکھی مل جائے گی اب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں تاکہ جو چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے اس سوس میں یہ سوس بہت تیسٹی بنتی ہے ہلکا سا اگر آپ نمک ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں جب یہ سوس پکنے لگے اور جو چیز ہے وہ اس میں مکس ہو جائے تو آپ نے اس میں شملا میرچ ڈالنی ہے اگر آپ کلر فل شملا میرچ لینے چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اس کو مکس کریں شملا میرچ کو اپنے گلانا نہیں ہے اب جو پاسٹا ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں اس سوس میں یہ ڈال دی ہیں اب آپ اس کو مکس کریں مکس کریں تاکہ یہ جو پاسٹا ہے وہ ٹوٹے نہ اگر آپ اس میں دودھ ڈالنا چاہیں تھوڑا سا تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر یہ سوس شروع میں تھک ہے تو تھوڑا سا آپ دودھ ڈال دیں تاکہ تھوڑا سا پاسٹا بھی اس میں پکنا ہے تو پھر رہے یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اب آپ اس میں جو سپائسی ہیں وہ ٹیسٹ کر لیں مرینیشن کے لئے چکن رکھتا تھا اس کو آپ ٹائی پان میں ڈالیں اور ہلکا اس میں گئی ڈالیں یا مکھن ڈالیں یا گئی ڈالیں اس کو مکس کریں اب یہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہونے لگ گیا ہے اور چکن کو آپ نے گلانا ہے یا میں آپ کو اگر آپ بریسٹ لینا چاہتے ہیں اب تو وہ بھی لے سکتے ہیں اگر اس بریسٹ وہ آپ کیوب کی شکل میں دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں یہ آپ پیٹ بینٹ کرتا ہے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں تاکہ چکن گھل بھی جائے اور اوپر سے تھوڑا سا کریسپی بھی ہو جائے یہ یہ چکن ہے اب یہ چکن گھل بھی گیا ہے اور اوپر سے کرسپی بھی ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تیار ہے اب آپ اس کو پاسٹے کو پیش آؤٹ کریں پلیٹ میں کریں بول میں کریں اور اس کو جو چکن ہے جو میں نے بنایا تھا وہ اس کو سائٹوں پہ لگا لیں اوپر لگا لیں یہ آپ پہ ہے جیسے آپ کرنا چاہیں پیش آؤٹ کریں اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ